اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ستنہ اپریل دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر سوڈان کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نسیر اکرام پچھلے بہتر گھنٹوں سے سوڈان کے اندر شدید جنگ اور لڑائی چل رہی ہیں سوڈان کے اندر پانچ کروڑ مسلمان آباد ہیں اور سوڈان افریقہ کا ایک بڑا مسلمان ملک ہے اور جنوبی سوڈان کے الگ ہونے سے پہلے یہ افریقہ کا سب سے بڑا رکبے کے لحاظ سے ملک تھا اور اس سے سوڈان کی سرحدیں بہر احمر کے ذریعے سے سعودی رب سے بھی جڑتی ہیں اور مصر سے لیبیا سے بھی جڑتی ہیں ایتھوپیا سے اور اسی طرح سے ایریٹیریا سے اور دیگر افریقی مالک سے بھی جڑتی ہیں اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے مسلمانوں کا اور افسوس یہ ہے کہ یہاں پر دو ڈھائی سال پہلے جب یہاں کے صدر عمر البشیر کا تختہ الٹا گیا اور مارشل لا اور فوجی انقلاب آیا تو اس کے بعد سے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہوئے ہیں غربت، فاقہ کشی، بیروزگاری مختلف طرح کے مسائل ہیں جو یہاں پر کھڑے ہوئے اور اب پچھلے بہتر گھنڈوں سے سوڈان کے اندر لڑائی چل رہی ہیں ناظرین کام یہ جو سوڈان کے اندر لڑائی چل رہی ہیں یہ بنیادی طور پر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہیں اس میں ایک طرف سوڈان کی فوج ہے، سوڈان کی آرمی ہے جو اوفیشل آرمی ہے اور دوسری طرف ہے سوڈانی فوج کا ایک گروہ ہے یا ایک گروپ ہے حصہ ہے جس کا نام ناظرین اکرام ریپیڈ سپورٹ فورس ہے قوات ادام السری اسے کہا جاتا ہے کہ ریپیڈ سپورٹ فورس ہے جسے مختصرا آر ایس ایف بھی کہا جاتا ہے تو سوڈانی آرمی اور سوڈانی آرمی کا ایک گوریلا اور ایک جنگچو جو گروپ ہے ریپیڈ سپورٹ فورس ان کے درمیان یہ لڑائی چل رہی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر سوڈانی فوج کی اندرونی لڑائی ہے جس کا خمیازہ جو عام سوڈانی عوام ہے وہ بھوکت رہی ہے اب پچھلے بہتر گھنٹوں کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک سیکڑوں لوگ ان دونوں گروپوں کی لڑائی کی وجہ سے مختلف شہروں کے اندر قتل ہو چکے ہیں جن میں فوجی بھی ہیں جن کے اندر بڑے بڑے کمانڈر بھی ہیں اور جن کے اندر عام شہری بھی شامل ہیں سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے جسے دنیا کے اسلامی دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں سے ایک حکومت ایک دارالحکومت ہونے کا عزاز حاصل ہے جیسے ترکی کا دارالحکومت انکرہ ہے سعودی رب کا ریاض ہے پاکستان کا اسلام آباد ہے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ ہے اور مصر کا قاہرہ ہے اور لبنان کا بیروت ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی اسلامی دنیا کے ملیشیا کا کواللنمپور ہے جس طرح سے یہ بڑے بڑے دارالخلافے ہیں ان میں سے ایک خرطوم کو مانا جاتا ہے تو خرطوم کے اندر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے اور اسی طرح سے ام درمان ایک بڑا شہر ہے سودان کا وہاں پر لڑائی چل رہی ہے تو اب تک کی جتنی رپورٹس آ رہی ہیں کہ سیکڑوں لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر کئی فوجی اڈوں پر یہ لڑائی چل رہی ہیں اور کئی جنگی جہاز آپاچی ہیلیکاپٹر کوبرا ہیلیکاپٹر اور اس کے علاوہ دیگر جنگی جہاز تباہ کر دیئے گئے ہیں جو رسف ہے یعنی جو سودانی فوج کے خلاف لڑنے والا جو جنگجو گروپ ہے جسے قوات ادام سری کہا جا رہا ہے یہ ریپٹ رسف فورس کہا جاتا ہے ریپٹ سپورٹ فورس کہا جا رہا ہے ان کا پلڑا بھاری ہے اور ان کو سودانی آرمی کی جانب سے ایک دہشتگرد ملیشیا گروپ ڈگلیئر کیا گیا ہے اس وقت عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے چائنہ اور ریشیا کی جانب سے بھی اس جنگ کو اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ایکٹیوٹی ہے چائنہ اور ریشیا کی وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں اب نیرے دور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سودان کی آرمی ہے اس آرمی کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے عبدالفتہ برحان اور یہ جو موجودہ ریپٹ سپورٹ فورس ہے اس کے جو سربراہ ہیں اس کا نام ہے حمیتی اسے کہا جاتا ہے تو یہ جو حمیتی ہیں اور عبدالفتہ برحان ہیں یہ دونوں مل کر عمر البشیر جو سابق صدر تھے سودان کے ان کی حکومت کا تختہ ان دونوں نے مل کر الٹا تھا اور یہ دونوں فوجی ہیں تو ان دونوں فوجیوں کے درمیان اب لڑائی ہو رہی ہیں اور ان دونوں کو سپورٹ الگ الگ ملک کر رہے ہیں سودانی آرمی کے ساتھ ہے جہاں کئی عرب ممالک ہیں وہیں ریپٹ سپورٹ فورس کے ساتھ بھی کچھ عرب ممالک کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام ہے کہ آپ کو اسرائیل اور امریکہ اور یورپ سپورٹ کر رہے ہیں یعنی سودانی آرمی پر الزام ہے کہ انہیں امریکہ اسرائیل اور باقی ملک سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ الزام ریپٹ سپورٹ فورس پر بھی ہے اور اسی طرح سے رشیہ اور چائنہ کی حمایت کبھی الزام لگ رہا ہے تو بھارہ لازن اکرام اس لڑائی کی وجہ سے سودان کے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مثلا دار الحکومت خرطوم جہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے پانی ختم ہو گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئی ہیں اور آمد و رفت کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی جانیں ضائع ہونے لگی ہیں اور ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے اور اس سلسلے میں جو روپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عرب لیگ کا جو ہنگامی جلاس ہوئے ہیں سعودی رب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے جو سودانی آرمی چیف ہیں سودان کی فوج کے سربراہ عبدالفتہ برحان ان سے فون پر بات کی ہے اور اسی طرح سے جو ریپٹ سپورٹ فورس ہے آر ایس اف اس کے جو سربراہ ہیں حمیتی ان سے فون پر بات کی ہے سعودی رب بڑی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ رک جائے کل سعودی رب کا ایک جہاز تھا سعودی ایر لائن کا اسے بھی ائرپورٹ پر نقصان پہنچایا گیا تھا سعودی رب نے دنیا کے تمام ملکوں نے اپنی جو سرویسز ہیں وہ سودان کے لیے بند کر دی ہیں تو ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے جو سودان ہے اس کے بارے میں سارے اسلامی ملک پڑے پریشان ہیں جنانچہ افغان طالبان کی جانب سے بھی رد عمل آیا طالبان نے کہا کہ سودان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاپس میں اس طرح کی لڑائی نہ کریں ہم نے اس طرح کی جو لڑائی ہے وہ پہلے افغانستان کے اندر دیکھی تھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف اشرف غنی اور ان کے ساتھ فوجی تھے اور دوسری طرف افغان طالبان تھے حالانکہ دونوں مسلمان تھے اشرف غنی کی حکومت میں جو فوجی تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اور طالبان بھی مسلمان تھے تو یہی خانہ جنگی ہم نے شام کے اندر دیکھی یہی خانہ جنگی ہم نے مصر میں دیکھی اور یہی اس وقت لیبیا میں چل رہی ہیں تو یہی صورتحال اس وقت سودان کے اندر چل رہی ہیں تو سودان کی جو صورتحال ہے اس پر عرب لیگ کی جانب سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ عرب لیگ اس سیچویشن کو کنٹول کرے مسئلہ یہ ہے نفضی نکرام جب کسی ملک کے اندر ایک حکومت ہو اس حکومت کا جب تختہ اُلٹ دیے جاتا ہے تو پھر اس سے حالات خراب ہو جاتے ہیں ایک جو جمہوری پروسس ہے یا ایک جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق اگر چینج ہوتا ہے تو اس سے نقصانات نہیں ہوتے ہیں اور اسے لوگ تسلیم کرتے ہیں لیکن جب ایک ظلم ہوتا ہے جب ایک مداخلت انٹرفیرنس ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں جب رجیم چینج ہوتا ہے زبردستی کی حکومت کرائی جاتی ہے اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں تو سودان کے اندر عمر البشیر پر الزامات ہوں گے عمر البشیر کو برا بلا کہا جاتا تھا جو بھی تھا لیکن عمر البشیر کی حکومت میں سودان کے یہ حالات نہیں تھے جو کہ اب ہیں تو یہ ایک طرح سے پیغام ہے کہ اگر اپنے ملک کی حکومتوں کو اس طرح سے گرا دیا جائے ناکام فوجی بغاوتوں کے ذریعے سے یا کامیاب فوجی بغاوتوں کے ذریعے سے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں ہم نے لیبیا کے اندر معمر قضافی کی حکومت دیکھی کہ معمر قضافی کی حکومت میں لیبیا بڑا خوشحال تھا دنیا کے ساتھ معاہدے تھے اگرچہ بعض ناشکرے لوگ تھے جن کو لگا کے معمر قضافی نے بڑا ظلم کر دیا ہے معمر قضافی کے حکومت گرا دیا گیا آج لیبیا اجڑ چکا ہے ہمارے سامنے مثال ہے پاکستان کی پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی ایک سال پہلے عمران خان کی حکومت میں کرونا بھی تھا سب کچھ تھا عالمی وبا تھی بڑا مسئلہ تھا لوگوں کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی شکایتیں بھی تھیں شکوے شکایتیں بھی تھیں لیکن وہ حالات نہیں تھے جو کہ اب ہیں عمران خان کی حکومت کو امریکہ کے رجیم چینج اپریشن کے ذریعے سے گرا دیا گیا اور اس کے وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور پاکستان کی عوام بے یارو مددگار ہیں آٹے کی لائنوں میں لگتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی سوڈان جیسے حالات بن چکے ہیں اللہ نہ کرے سوڈان کی طرح لڑائی ہو تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ اگر تمہارا کوئی حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر کوئی حکمران بنایا جائے تو تم تب بھی اس کی اطاعت کرو اللہ یہ کہ وہ شرک کی طرف تمہیں بلائے تو جو اس کا مطلب یہی ہے اس حدیث کا کہ ایسی حکومت جو عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ایک ازاد دو گے ہم پر غلام کے ایسے حکومت میں آ گیا تو پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو تو بھارہ لفظین اکرام اس وقت چین اور روس کی جانب سے کوشن کی جا رہی ہیں کہ سودان کے حالات کو بہتر کیا جائے سودان کے اندر جو روس کا انفلونس ہے وہ زیادہ ہے اور ترکی کا بھی انفلونس ہے ترکی کا بقاعدہ فوجی اڈڈہ ہے روس کے پاس بھی سودان کا فوجی اڈڈہ ہے تو چائنہ اور روس ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے جو کچھ ہے سودان میں چل رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ سادشیں کر رہا ہے اور دوسری طرف ناظرین اکرام ترکی کی جانب سے بھی سودان کے دونوں فریقوں سے رابطہ کیا گیا ہے اور ماہرین یہ بتا رہے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں سودان کے جو صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بڑے گی اور یہ پھیلے گی اختدار کے بھوکے ہیں دونوں یعنی یہ جو عبدالفتہ برحان ہے اور جو حمیتی ہے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم حکمرانی میں آئیں میری حکمرانی ہو عبدالفتہ برحان تو پچھلے دو سال سے حکومت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تو پسے پردہ ان کے درمیان جو اتفاقات تھے کہ عمر البشیر کی حکومت گرائیں گے اس کی جگہ پر جو ہماری حکومت ہوگی وہ آپس میں مل جل کر حکومت کریں گے تو ان میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کی قیمت اب جو سوڈان کی عوام ہیں وہ ادا کر رہی ہیں تو اس حوالے سے مسلمانوں کو دعا بھی کرنی چاہیے اور سوڈان کے حوالے سے جو مسلمان ملکوں کی کوششیں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اب تک یہ اہم ترین خبریں ہیں ڈیولیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کر لیں یعظت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ